اسلام علیکم دوستو سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے میرا نام اخترہ ہے ویلکام ٹو سپراؤٹ انفو ٹیک آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے فیک ٹریکنگ کے بارے لاسٹ ہمارا ٹاپک وہ کلیر ہو گیا تھا جو میں نے آپ کو کمپین پی پی سی کے بارے مینول پروڈکٹ ٹارگیٹنگ کر کے تو جو پی پی سی کمپین چلانی ہوتی ہے وہ اس کا میں نے آپ کو کلیر کر دیا تھا لاسٹ لیسن میں آج ہمارا جو ہے نا وہ لیسن اس چیز پر آئے کہ فیک ٹریکنگ لگانی چاہیے یا نہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ فیک ٹریکنگ والے جو لوگ ہیں جیسے فیک ٹریکنگ لگا کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ٹیمپریری کام کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے پرمننٹ اچھی طرح صحیح ایک بزنس مین کی طرح کام کرنا تو میرے خیال میں فیک ٹریکنگ جو ہے نا وہ نہیں لگانی چاہیے ہاں اگر آپ کو رینبلی کبھی فنس جاتے ہیں کہ آپ جس سپلائر سے مال لے رہے ہیں وہ آپ کو نئی ٹائم پہ سپلائی دے رہا آپ کو ٹریکنگ نمبر نہیں دے رہا تو وہ ایک ریئر چانس ہے کہ کبھی آپ دس میں سے یا سو میں سے کوئی ایک دو پیس ہوتا ہے کہ وہ آپ کا رک جاتا ہے تو آپ اپنے جو امازان کی ٹریکنگ ہے شپنگ ٹریکنگ لگانے کے لیے اور امازان سے جان چھڑانے کے لیے آپ ایسا کرتے ہیں کہ امازان آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے یا آپ کو کوئی آرڈر کینسل نہ کرنا پڑ جائے اگر سپلائر کی طرف سے تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ وہ فیک ٹریکنگ لگا کے تو اس چیز سے نکل سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ پرمنٹ حال ہے کہ آپ بزنس صرف فیک ٹریکنگ پہ کریں کہ آپ بہت زیادہ آرڈر آپ کو آ رہے ہیں تو جتنے بھی آرڈر آ رہے ہیں آپ اس پہ فیک ٹریکنگ لگا کے تو آپ اپنے بائرس کو جو ہے نا سیٹسفائی کر رہے ہیں تو اس میں آپ پکڑے جائیں گے اور جب آپ پکڑے جائیں گے تو جتنی بھی آپ کی انویسمنٹ ہے چاہے آپ نے جس طرح بھی اس کو وہ کنٹرول کیا ہو ہے وہ آپ کی وہ امازان جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے گا وہ امازان نہیں دے گا اور وہ ایک دن آئے گا کہ آپ کا اکانٹ سسپنڈ کرے گا اور سسپنڈ اس طرح کرے گا کہ وہ آپ کی دوبارہ ری ایکٹیویٹ بھی نہیں کرنے لے گا تو وہ آپ کے لئے یہ بہت بڑا رسک ہوگا ایک تو آپ آئندہ دوبارہ اپنا اکانٹ نہیں ری ایکٹیویٹ کر سکیں گے اور یہ ایک امازان کا اکانٹ جو ہے سیلر اکانٹ یہ ایک بہت بڑی پراپرٹی ہے بہت بڑی یہ ایک چیز ہے کہ آپ بزنس کر رہے ہیں اس پہ آپ اس سے فیدہ اٹھائیں نہ کہ آپ اس کو ضائع کر کے پھر آپ بیٹھ جائیں کہ آپ کس چیز پہ آپ کس طرح بزنس کرنا چاہتے ہیں کس طرح آپ دوبارہ اکانٹ بنائیں گے پھر انسان دوسری جو ہے نا حال سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں میں کسی کے نام پہ اکانٹ بناتا ہوں تو میں اس کو چلا لیتا ہوں لیکن پھر ہوئی بات اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر وہ بھی رسک ہے اگر پھر آپ ٹریکنگ نمبر فیک لگاتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ آپ کا اکانٹ جائنا بلاک کر دیں گے آپ کا اکانٹ ڈیکٹیویٹ کر دیں گے تو لہٰذا میں تو یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ فیک ٹریکنگ سے بزنس چلائیں ایمازان پہ ایمازان پہ کام کرنا ہے تو بلکل صاف اور شفاف طریقے سے کریں اور بہت مزہ ہے صاف طریقے سے اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو کوئی کسی چیز کی پرابلم نہیں ہوگی ایمازان آپ کو تانکتاب بھی کرتا ہے جب آپ بلکل گلت یا آپ بلکل شارڈوے استعمال کرتے ہیں کہ آپ جو اپنا آرڈر بچانے کے لیے آپ فیک ٹریکنگ جو بائر کو دے رہے ہوتے ہیں جب بائر کو میسج جاتا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ ایمازان نہیں سمجھ رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں ایمازان نے ایکچولی پوری لیسٹ دی ہوتی ہے کہ ان کے جو اتھنٹک سپلائر ہوتے ہیں جو اتھنٹک کوریئر سروسز ہوتی ہیں ان کی وہ انہیں لیسٹ دی ہوتی ہے اگر آپ ان میں اسیزیوز نہیں کرتے آپ کوئی اور استعمال کر کے آپ اس کو لگا دیتے ہیں ٹریکنگ آپ کسی میں سے ان کی لیسٹ میں سے آپ کوئی کمپنی یا کوریئر کا نام اٹھا کے آپ ٹریکنگ دے دیتے ہیں تو وہ بھی وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں لیکن جب وہ ایمازان ایک دو تین دفعہ آپ کو ڈیٹیکٹ کرے گا تو چوتھی دفعہ وہ آپ کو وارننگ دے گا کہ آپ جو غلط کام کر رہے ہیں آپ ٹریکنگ دے رہے ہیں لہذا آپ کا اکاؤنٹ جو ہے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا اگر آپ باز نہیں آتے تو آپ کا اکاؤنٹ واقعی ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا تو پھر بعد میں آپ کا اکاؤنٹ بحال بھی نہیں ہوگا ری انسٹیٹ کروانے کے لیے اکاؤنٹ جو ہے نا وہ بہت بڑی پرابلم ہے جب اس طرح کوئی الگیشن لگتی ہے تو ری انسٹیٹ ہونا اکاؤنٹ کا بہت مشکل ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ بعد میں اپسٹ ہوں پہلے آپ تھوڑا ڈیلے کر لیں آپ اپنے بزنس کو اپنے اکاؤنٹ کو اپنے سیلر اکاؤنٹ کو اس طرح مینج کریں گے آپ کو اس طرح کی چیز استعمال نہ کرنی پڑے گے آپ فیک ڈاکومنٹس یا فیک ٹریکنگ نمبر دے رہے ہیں باہر کو اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ گلد کام کر رہے ہیں تو یہ ٹیمپریری ہوتا ہے گلد کام ٹیمپریری کرنے سے آپ کا اکاؤنٹ جو انا وہ چلا جائے گا دوبارہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ملے گا تو ایک دفعہ احمازان کا اکاؤنٹ چلا جائے تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے کچھ اکاؤنٹ ہے کہ وہ لیکیلی کوئی ان کا رینسٹیٹ کر دے لیکن بہت مشکل ہے احمازان اکاؤنٹ جب اتنی بڑی الیگیشن لائے جائے گے آپ کام ہی دو نمبر کر رہے ہیں آپ فیک ٹریکنگ دے رہے ہیں اور بزنس ہی ایسے کر رہے ہیں تو پھر آپ کا اکاؤنٹ ووٹ رینسٹیٹ نہیں کرتے آپ جو انا سیدھا سیدھا کسی بھی کنٹری میں آپ کام کر رہے ہیں آپ کسی بھی کوریئر کو کسی سپلائر کو آپ ازیوز کر رہے ہیں تو آپ اس میں سے یہ کوشش کریں کہ آپ اپنی جب شپنگ سیٹنگ کرتے ہیں اپنے سیلر اکاؤنٹ میں تو آپ سیٹنگ اس طرح کی کریں کہ آپ لیٹ نہیں ہوں فر اگر آپ نے مینولی آپ نے ایز ای مرچنٹ آپ اس کو شپ کرنا ہے تو جب اپنے ٹریکنگ نمبر خود دینی ہے تو آپ شپنگ میتھڈ ہی اس طرح کا ایڈجسٹ کریں کہ آپ تین چار پانچ یا داس دن تک بھی ایمازان نے ٹائم دیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں ٹائم دے لیں کہ میں اپنا آرڈر جو ہے وہ اتنے دن کے اندر اندر شپ کروں گا کوئی بھی چیز ہے نا اس کو آپ سیدھے طریقے سے کریں گے ایتھنٹک طریقے سے کریں گے تو ایمازان کبھی بھی آپ کے کاؤنٹ کو بلاک نہیں کرے گا جیسے کہ یہ دیکھیں مجھے میں کر رہا ہوں امریکہ میں کام کر رہا ہوں لیکن مجھے یہ آرڈر آیا تھا یوکے سے تو میں نے یوکے سے ہی جو اس کا سیلر ہے یوکے سے ہی ڈونڈ کے مجھے ادھر سے امریکہ سے یہ مہنگا پڑ رہا تھا میں نے یوکے سے ہی سیلر ڈونڈ کے تو میں نے اس کو یہ ٹریکنگ نمبر ادھر سے ہی اس سیلر سے قریب کے اس کو فیڈیکس کا تھنٹک نمبر ٹریکنگ نمبر ہے یہ بھلا میں نے ادھر سے یہ ٹریکنگ ڈالی ہے اور میں نے ٹریکنگ ڈال کے تو اس کو بیج دی ہے لیکن یہ تھنٹک ہے سارا کیونکہ میں فیڈیکس سے فیڈیکس کے ثروی ڈلیوری کروا رہا ہوں فیڈیکس ایک جو ہے نا وہ ایمازان کی لسٹ میں آتا ہے کہ آپ اس سے جو ویسے بھی جب یہ ٹریکنگ نمبر میں نے اس پر پڑ کیا تھا تو یہ ڈیریکٹلی میسیج اس کو میرے باہر کو چلا گیا وہ اس چیز سے مطمئن ہو گیا کہ مجھے میرا جو انا مال اتنے دن میں آ رہا ہے ایک یا دو دن کی جو ٹائمنگ دی تھی اس نے تو وہ اس نے میرے اس کو جو انا دے دیا تو آج کا میرا ٹاپک یہ فیک ٹریکنگ کے بارے بھی تھا تو میری طرف سے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے